تو دوستو آج 3 ستمبر 2020 گروہر کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں گھرے لو گیس سیلنڈر کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں جو سب سیڈی ملتی ہے گیس سیلنڈر پر وہ بند ہو جائے گی تو گھرے لو گیس سیلنڈر کو لے کر یہ جو بڑی خبر آئی ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری ریپورٹ بتائیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ آج کی بڑی خبروں میں سبھی انڈروائیڈ سمارٹ فون چلانے والوں کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق گوگل پلے سٹور نے ہزاروں کی تعداد میں اس بار اپنے گوگل پلے سٹور سے بہت سارے ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے یعنی کہ بین کر دیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار نے بھی پب جی سمیت 118 ایپ کو ایک بار پھر سے بین کر دیا ہے آپ کو بتا دیں ان 118 ایپ میں بہت سارے بڑے بڑے ایپ ہیں اور گیم بھی ہیں تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی پوری ریپورٹ بتائیں گے ساتھی میں آج کی بڑی خبروں میں پردھان منتری آواز یوجنا کو لے کر بڑی خبر آئی ہے سرکار اپنے اس یوجنا کے تحت ساڑھے تین ہزار مکان بانٹنے والی ہے تو بہت سارے لوگوں کو سیدھے سرکار کے طرف سے گھر ملنے والا ہے اس کے لیے بکنگ بھی شروع ہو گئی ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری ریپورٹ بتائیں گے کہ آپ کیسے آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں سرکار سے گھر لینے کے لیے ساتھی میں آج کی بڑی خبروں میں موسم ویبھاگ کے طرف سے کئی علاقوں کے لیے بھاری بارش کی چتاونی جاری کی گئی ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ساتھی میں سوشان سنگھ کے کیس کو لے کر پھر سے ایک بار بڑی خبر آئی ہے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں آپ کے فائدے سے جڑی ایک بڑی خبر ہے جس کے تحت آپ ماتر چار گھنٹے کام کر کے ہر مہینے پچاس سے ستر ہزار روپے تک کما سکتے ہیں جی ہاں یہ بلکل سچ ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سمہتپور خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لئے پیشے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ اپنے بھارت کے طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ptrnews.com کے طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 82,000 سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے آپ کو بتا دیں اسی کے ساتھ ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے مریضوں کو لے کر ایک بار پھر سے نیا ریکارڈ بن گیا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ لگ بھگ 24 گھنٹے میں 82,000 سے زیادہ نئے مریض آئے ہوں سامنے تو دوستو ان نئے مریضوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیہ 38,48,968 ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے بھارت میں یہ جو ٹوٹل مریض ہیں تو ان میں سے اب تک 67,486 لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بھگ 24 گھنٹے میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 67,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں چینی بیماری سے ٹھیک ہونے والوں کی ٹوٹل سنکھیہ 29,67,396 ہو گئی ہے اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان لوگوں کی سنکھیہ اب ہمارے بھارت میں 8,13,489 ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا دنیا کے ساتھ مل کر نہیں ڈھونڈیں گے چینی بیماری کی ویکسین یعنی کے دوا خود ہی بنا لیں گے جی ہاں ٹرمپ پرشاشن نے منگلوار کو کہا ہے کہ چینی بیماری کے لیے جو دوا بنانی ہے تو اس کے لیے امریکہ انتر راشتری صحیحیوگ کے کسی بھی پریاس میں حصہ نہیں لے گا ٹرمپ کے مطابق جو وش سوا سنگٹھن ہے یعنی کہ WHO سے وہ کوئی سمبند رکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں ڈانلڈ ٹرمپ نے WHO سنسطح پر اس بات کا آروپ لگایا ہے کہ WHO نے چینی بیماری کے فیلنے سے پہلے ان دیشوں کی طرف داری کی تھی یعنی کہ چائنہ کی جہاں سے چینی بیماری آئی ہے اسی کی وجہ سے امریکہ کے راشپتی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ کسی بھی دیش کے ساتھ مل کر چینی بیماری کی دوا نہیں بنائیں گے بلکہ خود ہی بنا لیں گے ظاہر سی بات ہے کہ اگر امریکہ اپنے بلبوتے پر چینی بیماری کی دوا بنائے گا تو شاید ان دواوں کو دوسرے دیش کو نہ دے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو LPG سیلنڈر پر سب سیڈی کی انیوارتہ ہو سکتی ہے ختم گھرے لوگ گیس سیلنڈر کو لے کر بڑی ہے یہ خبر جی ہاں آج کے سمیے میں لگ بگ زیادہ تر گھروں میں جو کھانا پکتا ہے وہ LPG گیس سیلنڈر پر ہی پکتا ہے آپ کو بتا دیں ایسے میں سرکار LPG سیلنڈر پر ملنے والی جو سب سیڈی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے جانکاری کے مطابق ویشوک اس طرح پر گیس کی قیمتوں میں اچھی گھراوٹ دیکھی گئی ہے یعنی جن باہر کے دیشوں سے گیس کی پورتی ہمارے دیش میں ہوتی ہے تو وہاں پر بھی گیس کی قیمت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اسی لیے جو بینہ سب سیڈی والا گھرے لوگ گئی سیلنڈر ہے وہ بھی اتنے ہی کا مل رہا ہے جتنا سب سیڈی والا سیلنڈر مل رہا ہے تو اسی لیے سرکار سب سیڈی کو ختم کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دھیہاڑی مزدور کرتے ہیں سب سے زیادہ خودخوشی NCRB نے بتائے ہیں چونکانے والے آقڑے جی ہاں راشتری اپراد ریکارڈ بیورو یعنی کہ NCRB نے 2019 کے لیے ایک آقڑا جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ بیتے سال میں کتنے لوگوں نے ہمارے دیش میں خودخوشی کی ہے تازہ جانکاری کے مطابق کل ایک لاکھ انتالیس ہزار ایک سو تیس لوگوں نے خودخوشی کی ہے اور آپ کو بتا دے ان میں سے تیتالیس ہزار لوگ ایسے تھے جو کہ کسان تھے دھیہاڑی مزدور تھے دیش ترقی کر رہا ہے یہ کہنا اور بات ہے لیکن جب اس طرف نظر پڑتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اور جو دھیہاڑی مزدور لوگ ہیں ان لوگوں کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے صرف باتیں کرنے سے ان لوگوں کا صدھار نہیں ہونے والا دوستو اس خبر سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جب تک سرکار غریبوں کے لیے کوئی صحیح قدم نہیں اٹھائے گی تب تک ہمارا دیش آگے بڑھنے والا نہیں ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گوگل نے پلے شٹور سے ڈیلیٹ کیے پانچ ہزار فرجی ایپ لالچ دے کر موبائل کے سسٹم پر کرتے تھے کبزہ جی ہاں سبھی انڈروائیڈ فون چلانے والوں کے لیے یہ ایک بہدی مہتپون خبر ہے سیدھے گوگل کمپنی کی طرف سے تازہ جانکاری کے مطابق گوگل کمپنی نے دھوکہ دھڑی کرنے والے پانچ ہزار فرجی ایپ کی خوز کی ہے جو کہ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دینے کے نام پہ فری میں پیسہ دینے کے نام پہ فری میں گفٹ دینے کے نام پہ اپنے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرواتے تھے اور بہت سارے ایڈ دکھاتے تھے تو آپ کو بتا دیں ایسے پانچ ہزار ایپ کو گوگل نے اپنے پلے شٹور پلیٹ فارم پر بین کر دیا ہے ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے فون میں جو ایپ ہیں تو ان میں سے کوئی ایپ ان پانچ ہزار میں تو نہیں ہے کیونکہ پانچ ہزار ایپ کی اتنی لمبی لسٹ کوئی کیسے دیکھ پائے گا تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں لیکن اسے پہلے آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ اور بڑی خبریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی خبر کے پب جی سمیت ایک سو اٹھارہ ایپ سرکار نے کر دیئے ایک بار پھر سے بین چینی موبائل ایپ پر ایک اور سرجیکل شٹرائک جی ہاں بھارت سرکار نے چائنا موبائل ایپ پر پھر سے نکیل کسٹے ہوئے ایک سو اٹھارہ ایپ کو بین کر دیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق جو ایک سو اٹھارہ ایپ بین کیے گئے ہیں تو ان میں پب جی بھی شامل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پب جی گیم ہمارے بھارت میں یا دوسرے دیشوں میں کتنا زیادہ فیمس ہے اور اس کو کروڑوں کی تعداد میں لوگ کھیلتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں اب اس ایپ کو اور اس کے ساتھ میں ایک سو سترہ اور ایپ کو سرکار نے ایک بار پھر سے بین کر دیا ہے اور یہ سبھی ایپ چائنا کے ایپ تھے پب جی کے علاوہ بھی ان ایک سو اٹھارہ ایپ میں بہت بڑے بڑے ایپ ہیں بہت ساری لوگ ایسے ہیں بھارت میں جو اس کا استعمال کرتے تھے سبھی ایپ کا نام بتانا بہت زیادہ مشکل ہے اسی لئے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے ان ایک سو اٹھارہ ایپ کی لسٹ دیکھ پائیں گے اگر آپ کے فون میں وہ ایپ ہے تو اسے ترنت ڈیلیٹ کر دیں ویسے بھی آنے والے دنوں میں وہ کام کرنا بند کر دے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی سرکار نے ایک بار 69 ایپ کو اور پھر سے ایک بار 47 ایپ کو بین کیا تھا سرکار نے جتنے بھی ایپ بین کیے ہیں تو ان ٹوٹل کی سنکھیہ 224 ہو گئی ہے لگ بگ 66 دن کے اندر سرکار نے چائنہ کے 224 ایپ کو بین کر دیا ہے دوستو جو لنک ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیں گے آپ اس کے دوارا جو اس سے پہلے بھی ایپ بین کیے گئے تھے اس کی لسٹ بھی دیکھ پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ساڑھے تین لاکھ روپے میں بنائیں اپنا آشریانہ یعنی کے گھر سرکار کی اس یوجنا میں ملے گا بنا بنایا شاندار گھر جی ہاں اگر آپ کے پاس بھی اپنا آشریانہ یعنی کے گھر نہیں ہے تو آپ یہ سپنا جلدی پورا کر سکتے ہیں اس کے لیے بس آپ کو کچھ شرطیں پوری کرنی ہوں گی سرکار نے پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت ساڑھے تین لاکھ روپے میں گھر دینے کی پیشکش کی ہے یعنی کہ آپ کو صرف ساڑھے تین لاکھ روپے میں بنا بنایا گھر ملے گا اور یہ بھی ساڑھے تین لاکھ روپے آپ کو ایک بار میں نہیں دینے آپ کو اس کے لیے لگ بھگ تین سال کا وقت ملے گا تازہ جانکاری کے مطابق اس یوجنا کا فائدہ ان گریبوں کو ملے گا جن کی سالانہ انکم تین لاکھ روپے سے کم ہے آپ کو بتا دیں اس کے لیے بلکل آن لائن آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ساری ریکوارمنٹ کو پورا کریں گے اور آپ کا نام آ گیا تو آپ کو سرکار کے طرف سے یہ گھر دے دیا جائے گا تو گھر بیٹھے آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں سے اپلائی کرنا ہے ان سبھی چیزوں کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دے دیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ یہ گھر آپ کو اتر پردیش میں ملیں گے یو پی سرکار ہی پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت یہ گھر دے رہی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گوگل پر باڑھ بارستے تباہی کی جانکاری مل جائے گی پہلے اور بچیں گی اب ہزاروں جانے جی ہاں تازہ جانکاری کے مطابق گوگل نے حالی میں ایک گھوشنا کی ہے جس کے مطابق کمپنی بھارت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں اپنے فلڈ فور کاشٹنگ انیشیٹیو کا وستار کر رہا ہے جو کہ باڑھ کی بھوشیوانی کرنے کے لیے اے آئی ڈرائیون ٹول کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آٹی فیشل انٹیلیجنس کا گوگل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ٹول کے انوان سے باڑھ کب آنے والی ہے کہاں آنے والی ہے پہلے ہی پتا چل جائے گا تو اسی کی وجہ سے ہزاروں جانے بچائی جا سکیں گی باڑھ یا بارش کو کوئی روک تو نہیں سکتا لیکن اس جگہ کو کھالی کروایا جا سکے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو تہواری سیزن میں ای کومرس ویب سائٹ سے خریداری پر نہیں ملیں گے آفر کیٹ نے کی ہے نگرانی کی مانگ جی ہاں ای کومرس کمپنیاں ہر سال تہواروں میں اپنے گرہکوں کے لیے کئی طرح کے تہواری آفر پیش کرتی ہیں ہر تہوار پر یہ کمپنیاں سیل چلاتی ہیں لوگوں کو بھی اس سیل کا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ ان سیل میں موبائل فون لیپ ٹوپ کپڑے جوتے سبھی چیزیں بہت زیادہ سستے داموں پر ملتی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں آن لائن کا کاروبار بڑھنے سے جو ہمارے دیش کے ویپاری ہیں جو کاروباری ہیں ان لوگوں کا کام بہت زیادہ ٹھپ ہو گیا ہے اور تہواری سیزن میں بھی کام اس طریقے سے نہیں چلتا جس طریقے سے چلنا چاہیے تو اسی کے مددے نظر کاروباریوں کی ایک سنستہ ہے کیٹ اس نے کیندر سرکار سے اس بات کی مانگ کی ہے کہ اس بار جو تہواروں کا سیزن آنے والا ہے تو اس کے لیے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا جائے ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جو کہ آن لائن کمپنیوں پر نظر رکھے کہ وہ سامان زیادہ سستہ نہ بیچے اور کسی بھی طرح کہ اس طرح کی سیل نہ لگائے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ کیٹ سنگٹھن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کئی بار آن لائن جو سامان بکتے ہیں تو وہ اپنی لاغت سے بھی کم میں بک رہے ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے جو ہمارے دیش کے کاروباری ہیں ویپاری ہیں ان لوگوں کا کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اگر سرکار اس پر ایکشن لے گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو فلپ کارٹ پر ایمازون پر یا جو بھی آن لائن سامان بیچنے والی کمپنی ہے وہاں پر اچھی سیل اس تہواروں میں نہ دیکھنے کو ملے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یہاں کے چھاتر کرپیہ دھیان دیں یو پی میں ریلوے چلا رہا ہے پانچ جوڑی پرکشہ اسپیشل ٹرینے جی ہاں اتر پردیش میں جے ای اور نیٹ اور انڈی کی پرکشہ میں شامل ہونے چھاتروں کو پرکشہ سینٹر تک آنے جانی کی سوویدھائی کے لیے اتر مدھے ریلوے نے یو پی کے اندر پانچ اسپیشل ٹرینے چلانے کا فیصلہ لیا ہے آپ کو بتا دیں ابھی جے ای کی نیٹ کی اور انڈی اے کی پرکشہ ہونی ہے جے ای کی پرکشہ شروع بھی ہو چکی ہیں تو انہی چھاتروں کے لیے یہ ٹرینے شروع کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے اگزام دینے کے لیے اپنے پرکشہ سینٹر پر آسانی سے پہنچ سکے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ راجستان میں بھی چار ستمبر سے لے کر پندر ستمبر کے بیچ میں چار جوڑی اسپیشل ٹرینے چلائی جائیں گی تو جو مدھے پردیش کے چھاتر ہیں وہ بھی اپنی جے ای کی پرکشہ کے لیے انڈی اے کی پرکشہ کے لیے یا کسی بھی پرکشہ کے لیے ان ٹرینوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں ان ٹرینوں کے شروع کرنے سے چھاتروں کو اپنے پرکشہ سینٹر پر جانے میں کافی آسانی ملے گی یو پی میں جو پانچ سپیشل ٹرینے شروع کی گئی ہیں وہ آج تین ستمبر دو ہزار بیس سے لے کر تین ستمبر دو ہزار بیس تک چلائی جائے گی یعنی اس پورے مہینے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایس بی آئی نے گرہکوں کے لیے شروع کیا نیا سیفٹی فیچر سرکشت ہوگا ایٹی ایم سے پیسے نکالنا جاسوسوں پر بھی کسی جا سکے گی نکیل جی ہاں بھارتی ایسٹیٹ بینک نے اپنے گرہکوں کو تھگی سے بچانے کے لیے ایک خاص فیچر لانچ کیا ہے اس فیچر کے تحت اگر کوئی گرہک اپنے خاتے کا بیلنس چیک کرتا ہے یا مینی اسٹیٹمنٹ نکالتا ہے تو ترنت اس کے بلوک کروا سکے گا دوستو اکثر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیبیٹ کارڈ چوراتے ہیں یا کسی کو دھوکہ دے کر ڈیبیٹ کارڈ سے پیسے نکالتے ہیں تو وہ لوگ سب سے پہلے اکاؤنٹ بیلنس چیک کریں گے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ انہیں کتنا پیسا نکالنا ہے تو کوئی بھی جیسے ہی بیلنس چیک کرے گا تو ویسے ہی میسیج آ جائے گا موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان جی ہاں موسم ویبھاگ کی انوصار اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران مدھے پردیش میں پوروی راجستان میں اتراخنڈ میں ہیماچل پردیش میں دکشنی آنتری کارناٹکا کے شہروں میں جو بارش ہے وہ کافی تیز ہوتی رہے گی آپ کو بتا دے ان جگہوں پر پہلے سے بارش ہو رہی ہے آج 3 ستمبر 2020 کو ایک بار پھر سے ان سبھی جگہوں کے لیے مدھیم سے بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران پشریمی راجستان میں پنجاب میں ہریانہ میں دلی میں پشریمی اتر پردیش میں جمہو کشمیر میں پورو تربھارت میں چھتیزگڑ میں مہاراشت میں تمیل نادو کے بھی کچھ جگہوں پر ہلکی بارش کے ساتھ مدھیم بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران پوروی اتر پردیش میں بھی ہلکی بارش کے آثار ہیں جبکہ اس بار آج گزرات میں موسم سوکھا رہے گا تو بارش کو لے کر آج کے لیے یہ بلکل تازہ اپ ڈیٹ ہے سکائی میٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز پیٹرول ڈیزل کے دام میں نہیں ہوئی کوئی بڑھوتری آئیے بتائیں تازہ بھاؤ جی ہاں بیتے منگلوار کو تیل کمپنیوں کی طرف سے پیٹرول کے دام میں چار سے پانچ پیسے کی بڑھوتری کی گئی تھی لیکن بیتے روز بودھوار کو پیٹرول کے دام میں کوئی بھی بڑھوتری نہیں کی گئی اور ڈیزل کے دام میں تو ویسے ہی کافی دنوں سے کوئی بڑھوتری یا کٹوٹی نہیں ہو رہی ہے تازہ جانکاری کے مطابق ابھی آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لٹر پیٹرول ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اپنے شہر کے پیٹرول ڈیزل کا تازہ بھاؤ جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کنگنا رانوت کا دعویہ فلم انڈسٹری میں لگ بھگ 99 فیزدی لوگ ڈرگز لیتے ہیں پھر اس کے بعد روینا ٹنڈن نے اور رام گوپال ورما نے دیا ہے جواب جی ہاں بولی وڈ ابھی نیتری کنگنا رانوت صرف اپنے دمدار عبینہ اور فلموں کے لیے چرچہ میں نہیں رہتی کنگنا اکثر اپنے بیانوں اور سوشل میڈیا پوشٹ کے چلتے بھی سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں آپ کو بتا دیں سوشان سنگھ کے ماملے میں بھی اور جو بولی وڈ میں نیپوٹیزم ہے اس کو لے کر بھی کافی دنوں سے کافی کچھ کہہ رہی ہیں آپ کو بتا دیں اسی کڑی میں اب کنگنا رانوت نے ایک بڑا بیان دیا ہے کنگنا رانوت نے کہا ہے کہ بولی وڈ کی دنیا میں لگ بگ 99 فیزدی لوگ ڈرگز لیتے ہیں یعنی کہ ایکٹرس اور ایکٹر ساتھی میں آپ کو بتا دیں کنگنا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رنویر کا پور ہے اس کے علاوہ بھی جو کچھ اور بڑے ایکٹر ہیں تو ان کا ڈرگز کو لے کر ٹیسٹ کروایا جائے پتا چل جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شروشل میڈیا پر اس والے معاملے کو لے کر بھی کافی بحث ہونے والی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو صرف چار گھنٹے میں کمائیں ساٹھ سے ستر ہزار روپے کرنا ہے ایمازون ڈیلیوری کا کام جی ہاں بہت سے لوگ دنیا کی سب سے بڑی ای کومرس کمپنی ایمازون میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ ڈیلیوری بوئے کا کام کرنا پسند نہیں کرتے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس میں اگر محنت ہے تو کمائی بھی اچھی ہے تازہ جانکاری کے مطابق ڈیلیوری بوئے کا کام پورے ٹائم کے لیے یا پارٹ ٹائم کے لیے کیا جا سکتا ہے جو بھی لوگ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک فکس سیلری ملتی ہے بارہ ہزار سے پندرہ ہزار لیکن آپ کو بتا دیں جو پیٹرول کا پیسہ ہے وہ آپ کو خود سے خرج کرنا ہوگا لیکن ایک سامان گرہ کو تک پہنچانے کے لیے آپ کو پندرہ سے بیس روپے دیے جاتے ہیں فکس سیلری کے اوپر اسی طریقے سے اگر کوئی روزانہ سو پرڈکٹ پہنچا دیتا ہے تو وہ ہر مہینے لگ بھگ پچاس ہزار روپے تک کما سکتا ہے ساتھ میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ اکثر بار جو ڈیلیوری بوئی کی نوکری ہے وہ خالی رہتی ہے تو اسی لیے جو لوگ یہ نوکری کرنا چاہتے ہیں اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس والی نوکری کو بھی ٹٹول کر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا تو آن لائن اپلائی کہاں سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیں گے بات کریں گے سیوائیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی لیکن اس بار جو میٹرو کا سفر ہے وہ بلکل الگ ہوگا لوگوں کو ہر وقت ماسک لگا کر رکھنا ہوگا سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہوگا اس کے علاوہ سینٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا اس ٹٹیسن پر بھیڑ بھارنا ہو اس کا دھیان رکھنا ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں اسی سے جوڑی ایک مہتپونڈ جانکاری سامنے آئی ہے کہ دلی میٹرو تین پارٹ میں کھولی جائے گی پہلے پارٹ میں ساتھ ستمبر کو یلو لائن میٹرو شروع کی جائے گی وہیں دوسری پارٹ میں نو ستمبر کو بلو لائن شروع کی جائے گی اور پنک لائن اور اس کے علاوہ گڑگاما والی لائن اس کے علاوہ پارٹ تھیری میں یعنی کہ دس ستمبر کو ریڈ لائن شروع کی جائے گی ساتھی میں بہادرگر لائن اور فریدہ باد لائن بھی شروع کر دی جائے گی سب کچھ صحیح رہا تو آنے والے 12 ستمبر 2020 سے جو میٹرو کی سیوائے ہیں وہ سامان نے روپ سے چلنے لگے گی لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ جو اسٹیسن کنٹینڈمنٹ زون میں آتے ہوں گے یعنی جہاں پر چینی بیماری کے زیادہ مریض ہیں تو وہاں کے جو اسٹیسن ہیں وہ بند رہیں گے زیادہ جانکاری کے لیے آپ ڈیلی میٹرو کی ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پیتا سنگ خراب تھے سوشانت کے سمبند ہے وائرل ویڈیو سے ریا چکرورتی کے دعوے پر اٹھ رہے ہیں سوال جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشان سنگھ کا معاملہ کافی دنوں سے چل رہا ہے سوشان سنگھ کے جان جانے کے معاملے کی چھانبین خود سی بی آئی کر رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں ابھی تک سی بی آئی کے مطابق کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سوشان سنگھ کی جان لی گئی ہے یہ خبر بی تی روز آئی تھی آج جو خبر آئی ہے وہ ہے سوشان سنگھ کے ایک ویڈیو کو لے کر سوشان سنگھ کا ایک پہلے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے وائرل ہو رہا ہے جس میں سوشان سنگھ اپنے ماتا کی پتا کی تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں وہیں دوسری طرف سوشان سنگھ کی ایکس گرل فرنڈ ریا چکرورتی کا یہ کہنا ہے کہ سوشان سنگھ کے جو رشتے تھے وہ اس کے پتا سے یا گھر والوں سے صحیح نہیں تھے لیکن اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ریا چکرورتی کے دعوے پر سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں سوشان سنگھ اپنے ماتا پتا کے لیے بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نہیں لگتا کہ سوشان سنگھ کے رشتے ان کے ماتا پتا سے صحیح نہیں تھے اس ویڈیو کا لنکھ ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دے دیں گے آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بھارتی ڈاک ویبھاگ میں نکلی ہے ہجاروں بھرتیاں سرکاری نوکری پانے کا ہے سنہرا موقع جی ہاں جو بھی لوگ بھارتی ڈاک ویبھاگ میں نوکری کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں دو ہزار ساٹھ پدوں پر بھرتیاں نکالی گئی ہیں جو بھی لوگ اس ویکینسی کی یوگتہ کو پورا کرتے ہیں تو وہ لوگ 30 ستمبر 2020 تک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ ایک اور ویکینسی کی خبر آئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک میں نوکری کرنے کا شاندار موقع پندرہ سو سے زیادہ پدوں کے لیے ہوگا سیلیکشن جی ہاں انسٹیوٹ آف بینکنگ پرسنل سیلیکشن نے بینکوں میں کلر کی پوشٹ کے لیے بھرتی کی پرکریہ جاری کی ہے اسی کے تحت لگ بگ پندرہ سو کلر کی بھرتی ہونی ہے تو جو بھی لوگ اس والی ویکینسی کی یوگتہ کو پورا کرتے ہیں تو وہ لوگ بینک کی اس والی نوکری کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اس والی ویکینسی میں آویدن کرنے کی انتیم تاریخ 23 ستمبر 2020 ہے دوستو ابھی ہم نے آپ کو دو طرح کی ویکینسی کے بارے میں بتایا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک بھی دیں گے آپ کی آسانی کے لیے جس کے ذریعے آپ جان پائیں گے کہ کون لوگ اس ویکینسی میں اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی بہت کچھ جان پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دھونی سے ویوات کی خبروں پر سوریس رینا نے توڑی چپی ماہی کو بتایا بڑا بھائی جی ہاں اچانک انڈین پریمیر لیگ یعنی کے آئی پیل کے تیروے سیجن سے ہٹنے کے بعد سوریس رینا لگتار سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں جب وہ یو اےی سے واپس آ گئے بھارت میں تو ان کے واپس آنے پہ بہت ساری باتیں میڈیا میں بتائی جا رہی تھی لیکن ان سبھی کو سوریس رینا نے اپنی چپی توڑ کے رد کر دیا ہے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ہوتل کے کمرے کو لے کر سوریس رینا اور سی ایس کے کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کے بیچ من مٹاو ہو گیا تھا اسی کی وجہ سے وہ انڈیا لوٹ آئے اور اس بار آئی پیل نہیں کھیلیں گے لیکن آپ کو بتا دیں سوریس رینا نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مہندر سنگھ دھونی ہیں وہ ان کے بڑے بھائی کی طرح ہیں ایک انٹرویو میں یہ ساری باتیں سوریس رینا نے بتائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ پھر سے آئی پیل کھیلنے جا سکتے ہیں ان کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ویمان میں لگی گرمی تو مہیلہ دروازہ کھول کر ونگ پر ٹہننے لگی یعنی کہ ہوای جہاز کے پنکھڑیوں پر جی ہاں سوشل میڈیا کے اس دور میں گزب کے خبریں سامنے آتی رہتی ہیں آپ کو بتا دیں اسی کڑی میں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک یاتری ویمان کہیں سے آ کر ائرپورٹ پر رکا ہوا ہے لیکن اسے فیسے اڑان بھر نہیں ہے لیکن اس کے اندر کی ایک مہیلہ گرمی محسوس ہونے پر امرجنسی دروازہ کھول کر جو ہوای جہاز کے ونگز ہوتے ہیں یعنی کہ جو پنکھڑے ہوتے ہیں اس پر ٹہلنے لگتی ہے لیکن شاید مہیلہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی گرمی محسوس ہونے پر ہوای جہاز کا امرجنسی گیٹ کھول کر اس کے ونگز پر ٹہلنے لگے اس ویڈیو کا لنکھ ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دے دیں گے آپ جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 60 فیزدی چھمتہ کے ساتھ اڑانے سنچالیت کر سکیں گی ائرلائن کمپنیاں سرکار نے دے دی ہے انومتی جیہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ امرجنسی حالات کو چھوڑ کر جو انتراشتی ویمان ہے یعنی جو ویمان دوسرے دیش جاتے ہیں ان پر پابندی لگی ہوئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں جو گھریلو اڑانے ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں سرکار نے اب اس چیز کی منظوری دے دی ہے کہ جو ائرلائن کمپنیاں ہیں وہ 60% چھمتہ کے حساب سے اپنے گھریلو اڑانوں کو شروع کر سکتی ہیں یعنی کسی کمپنی کے پاس اگر 100 ویمان ہے تو وہ اپنے 60 ویمان اڑا سکتی ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سرکار نے پب جی سمیت ایک بار فیر سے 118 چائنیز ایپ کو بین کر دیا ہے تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ سرکار نے جو پب جی گیم کو بھارت میں بین کر دیا ہے تو سرکار کا یہ فیصلہ آپ کی رائے کے حساب سے صحیح ہے یا غلط ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی فیس بک کی نئی پولیسی کانونی دکت ہونے پر کسی بھی پوشٹ کو کر دیا جائے گا ڈیلیٹ جی ہاں دنیا کی سب سے بڑی شوشل میڈیا کمپنی فیس بک ایک اکٹوبر سے اپنی پولیسی میں بدلاو کرنے جا رہی ہے فیس بک دنیا بھر کے یوزر کو پولیسی بدلاو کو لے کر نوٹیفیکیشن یعنی کہ میسیج بھی بھی بھیج رہی ہے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ فیس بک ان سبھی پوشٹ یا کانٹینٹ کو اپنے پلیٹ فارم پر ڈیلیٹ یا بلوک کر دے گا جس سے اسے کسی کانونی پچڑے میں پھنسنے کا خطرہ رہے گا یعنی کئی سارے ایسے پوشٹ ہوتے ہیں جو کہ لکھتے تو یوزر ہیں فیس بک پر لیکن اس کی بھرپائی سیدھے فیس بک کمپنی کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ معاملہ کئی بار اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی لیے اب ایک اکٹوبر سے فیس بک کو اگر کوئی بھی ایسا پوشٹ لگے گا جو کہ کانونی پچڑے میں آ سکتا ہے تو اسے فیس بک خود ہی بلوک کر دے گا یا ڈیلیٹ کر دے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اپو ایف سیونٹین پرو اور اپو ایف سیونٹین بھارت میں ہوئے لانچ آئیے بتائیں اس فون کے بارے میں جی ہاں اپو ایف سیونٹین اور اپو ایف سیونٹین پرو کو بھارت میں لانچ کر دیا گیا ہے کمپنی نے فوٹوگرافی کے لیے اس کے ریئر میں یعنی کے بیک پینل میں چار کیمرے کا سیٹ اپ دیا ہے جو کہ یوزر کی فوٹوگرافی کے انوبہو کو کافی زیادہ بہتر بنائے گا ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس فون کی قیمت لگ بگ بائیس ہزار روپے سے زیادہ ہے اور یہ قیمت اپو ایف سیونٹین پرو کی ہے جو اپو ایف سیونٹین ہے اس کی قیمت کا بھی خلاصہ نہیں کیا گیا ہے یہ فون آپ کو کئی ویریانٹ میں ملے گا بیک پینل میں جو چار کیمرے کا سیٹ اپ دیا گیا ہے وہ لگ بگ آئیفون 11 جیسا ہے زیادہ جانکاری کے لیے آپ اپو کی ویب سیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ستمبر سے اس کی بکری شروع ہوگی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ریال می ایک سیونٹین اور ریال می ایک سیونٹین پرو چائنہ میں ہوئے لانچ جلدی بھارت میں بھی آ سکتا ہے جی ہاں ریال می کی طرف سے بھی دو فون لانچ کیے گئے ہیں لیکن فیلحال یہ بھارت میں لانچ نہیں کیے گئے ہیں ان کی لانچنگ چائنہ میں کی گئی ہے ریال می کے طرف سے ریال می ایک سیونٹ اور ریال می ایک سیونٹین پرو کو لانچ کیا گیا ہے ان سمارٹ فونز کی سب سے بڑی خاصیت کی بات کریں تو ان میں 65 وارٹ کا سوپر فارس چارجنگ کا سپورٹ ملتا ہے تو دوستو آج 3 ستمبر 2020 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھی امیت کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد دوستو جاتے جاتے آخر میں آپ کو ایک اور سوچنا بتا دیں پانچ ہزار ان ایپ کے بارے میں جنہیں گوگل پلی سٹور نے اپنے پلیٹ فورم سے ہٹا دیا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کی جانچ کیسے کر سکتے ہیں کہ ان پانچ ہزار ایپ میں سے کوئی ایپ آپ کے فون میں تو نہیں ہے تو آپ کو بلکل سمپل سا کام کرنا ہے کہ جو بھی کوئی زیادہ انجان ایپ آپ کے فون میں ہے جو کہ آپ کو کوئی فائدہ دینے کی بات کرتا ہے تو اس کا نام آپ سیدھے گوگل پلی سٹور پر سرچ کریں اگر وہ ایپ آپ کو گوگل پلی سٹور پر مل جاتا ہے تو آپ اسے اپنے فون میں رکھ سکتے ہیں لیکن سرچ کرنے کے بعد وہ ایپ آپ کو گوگل پلی سٹور پر نہیں ملتا ہے تو اس سے آپ سمجھ جائیے کہ اس ایپ کو گوگل پلی سٹور سے ہٹا دیا گیا ہے تو اسی لئے اس ایپ کو آپ بھی اپنے فون سے ہٹا دیجئے